ہمارے ملک میں باڈی بیلڈنگ کے شعبے میں اچھے کوالی فائیڈ ٹرینرز اور کوچز کی انتہائی کمی باڈی بیلڈنگ کے دوران غالب دوائیوں اور جہلی سپلیمیٹس کا استعمال عام بے شمار باڈی بیلڈرز بے احتیاطی غالب خوراک اور غیر ضروری عدیبیات کے استعمال سے جان کی بازی ہار رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عامر عبیر نظرین باڈی بیلڈنگ انسانی جسم کی فٹنس اور اچھی صوت کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے ہمارے نوجوان نسل میں باڈی بیلڈنگ سے جسم کو مضبوط خوبصورت اور بڑے نسل دکنانے کے شعب میں دن پر دن اضافہ ہوا رہا ہے نظرین باڈی بیلڈنگ بہت اچھی ہے لیکن اگر اس کو مناسب طریقے سے کیا جائے تو ہمارے ملک میں اچھے اور پوالی فائیڈ کوچز اور ٹرینر کی انتہائی کمی ہے ہمارے ملک کے نائٹی فائل پرسنٹ جیمز میں انٹین ٹینر ہوتے ہیں جنہوں نے بقائدہ طور پر کہیں سے تربیت حاصل نہیں کیوتی جس کی وجہ سے وہ غالف ٹریننگ اور ایسا ڈائٹ پلان استعمال کروا دیتے ہیں جو کہ وقتی طور پر تو فائضہ دیتا ہے لیکن مستقبل میں بہت نقصان بے ثابت ہوتا ہے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اکٹر جیزہ کے آمیر خان وغیرہ کچھ ہی مہینوں میں اچھی سے اچھی بارڈی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پروفیشنل ٹرینرز سے ٹریننگ لیتے ہیں اور اچھے ڈائٹیشن کا بنایا ہوا ڈائٹ پلان استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں غیر تربیت یافتہ ٹرینر ایسے فیوز سپلیمیٹس، ٹیرائٹس اور ہرمونز استعمال کروا دیتے ہیں جو کہ انسانی فیت کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتے ہیں ان نقصانات میں جسم کا موٹا ہو جانا اور اسی وجہ سے کئی امراض کا جنم لینا جن میں دل اور جوڑوں کے درد اور گردوں کے فیل ہونے کے امراض عام ہیں اور نظرین بعض باڈی بیلڈر ایسی غیر بریری عبیعات استعمال کرتے ہیں جن کا ویسے تو نقصان ہوتے ہی ہے لیکن بعض وقت ان کی جلد موت واقعہ ہو جاتی ہے دنیا ایسی مثالوں سے بڑی پڑی ہے اب نسال کوڑ کا گلجو استاد کو سنا ہوگا یہ گلجو استاد بھی اسی طرح کی عبیعات کے استعمال سے زندگی سے ہاتھ دو گیتا یہ لاہور کا سعید ایشیا گولڈ نیڈالیسٹ ہمانیو خورم جس کی موت بھی اسی وجہ سے واقع ہوئی نظرین یہ مثالیں کہ پاکستان کی تھی پاکستان سے باہر کی دنیا میں بھی بے شمار باڈی بیلڈر اسی طرح کی غیر ضروری عبیعات کے استعمال سے جان کی بازی ہار چکے ہیں نظرین ڈالیس مکارور بھی دوران شوئی زندگی کی بازی ہار گیا اب اس کی موت سانس کے رکنے کی وجہ سے ہوئی یا اس طرح کی غیر ضروری عبیعات کے استعمال سے ابھی تک واضح نہیں ہو بایا نظرین بے شمار باڈی بیلڈرز کی اموات اس وجہ سے واقع ہو رہی ہیں کہ وہ باڈی بنانے کے لیے شارٹ کٹس کا راستہ استعمال کرتے ہیں اس متعلق ایشین گولڈ میڈلسٹ عبد المجیر کا کیا کہنا ہے ذرا سنیے اج کل لوگ جو ہے وہ شارٹ کٹ کے شکروں میں اس طرح کی مہموات وہ یاد کا استعمال کرتے ہیں جس سے پرفارمنس انہائنس ہوتی ہے اور مسلز انہائنس ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمارا یہی مشورہ ہے کہ وہ پروپر ڈائیٹ اور ہارڈ ورک کر کے سالوں سال لگتے ہیں اس میں مطلب کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہے نظرین آپ نے دیکھا آج کا پروگرام نظرین باڈی بیلڈنگ کے شعب میں اتنی بڑے مقصام کی ایک اور عام وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں ستر پرسنٹ فوڈ سپلی میٹس جیل ہی آ رہے ہیں باڈی بیلڈنگ کے شوقین افراد کے چاہیے کہ یا تو وہ بہتی اعتیاد سے فوڈ سپلی میٹس کریدیں یا پھر وہ اس طرح کے فوڈ سپلی میٹس کے استعمال کے بجائے مچھلی، سکرن اور اید وغیرہ سے پروٹین نازل کرنے کی کوشش کریں مزید پروگرام کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزید کیجئے پبلک میڈی میڈیا دارکھا موسیقی